سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کیا گیا جس کے بعد تئیس گھنٹے گزر چکے ہیں ورسہ لاشیں شہرہ پر رکھ کر اعتجاج کر رہے ہیں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اسلامباد میں جو واقعہ پیش آیا نوجوان کو قتل کر دیا گیا اور والدین انصاف کے متلاشی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے سکولز کھولنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تقریباً اٹھارہ جنوری سے سکولز مرحلہ وار کھول دیا جائیں گے کالجز یونیورسٹیز ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز جس پر کچھ اختلاف بھی آ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ مچ واقعہ پر بات ہو جائے اور اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ تک جو تحقیقات ہوئی ہیں آفیشلی آپ تھوڑا سا گھر میں بتائیں کہ کیا پیش شافت ہوئی ہے تحقیقات میں دیکھیں یہ بڑا انفرچولیٹ ایک انسیڈنٹ پیش آیا اور بنسبان گورمین نے فوری طور پہ اسی وقت جو شہدہ ہے پیجام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اس سے ایڈیا کو کارن اف کیا اور ریڈ جاری ہیں انویسٹیگیشن جاری ہیں ایف آئی آر درج ہو چکا ہے اور اور کوشش یہ ہے کہ میکسی ون کوشش یہ ہے کہ باہر صورت باہر آلت فوری طور پہ جو کلپٹس ہیں ان کو آریسٹ کر کے بی فور دی کورٹ کو جو ہے انساف کے کٹے میں لائے جائے اور اس کے لیے تمام جوارے گرائے ہیں تمام ریسورسز جو ہیں وہ بلوستانی گورنمنگز ہیں وہ یوز کر رہی ہے ہمارے لوگ ہیں یہ کوئی اس کو یہ کہنا کہ اردارہ برادری ہے یا کوئی یہ بلوستان کے ان لوگ سب ایک ہے آپس پر بہن بھائی ہے اور جو بے گناہ مزدوروں کو جو انتہائی ذریب انتہائی ناچار وہ پہلے ہی سے ان کی زندگی کیا زندگی ہے بچاروں کی مائنز میں میٹرز میٹرز اندر جا کے کڑوں میں کن آلات میں وہ اپنے بچوں کیوں جیسے لوگوں کے ساتھ یہ تو دل بیلا دینے والا واقعہ ہے اتنا افسوسناک ہے کہ میں الفاظ میچ کر سکتا ہے کہ آدمی اس کو جتنا کنم کہیں جتنا مضمت کہیں لیاقت صاحب 23 کھنٹے گزر چکے ہیں اور قومی شہرات پر اتجاج کا سلسلہ جاری ہے آپ لوگوں نے کیا یقین دہانی کرائی ہے کیا کیا جائے گا کچھ بتایا آپ لوگوں نے ان لوگوں کو بات کرنے گیا ہے بات تو انگیج ہیں لیکن ظاہر ہے کہ فیل وقت فوری تو آپ پہ وہ سندگی کو تیار نہیں ہے فیڈل گورمنٹ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں بلوستان گورمنٹ سے بھی فیڈل گورمنٹ کی بھی یقین دانی ان کو چاہیے لیکن ہم یقین دانی کرا رہے ہیں دیکھیں ہمارے اوپر اسی بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس دائی سالہ دور حکومت میں یہ ہارڈلی انفرچنیٹلی دوسرا یا تیسرا اس طرح کا واقعہ ہے پریویس گورمنٹس میں آلموز ڈیلی ڈیسیس پہ ایسے واقعات اور اس وقت یہ ڈیلی ڈیسیس پہ یا ڈیلی ڈیسیس پہ اس طرح کے روڈ بلاک ہوتے سے دعوے وعدے وعید کیے جاتے تھے اس کا کوئی ریزلٹ اس سچ نہیں نکلا تو اگر پریویس گورمنٹس پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ اس کا وند پر کمت کرنے کے اس لئے ٹرسٹ ہے کہ 2018 کے مقابلے میں پچتر پرسن بلکستان میں لائن آرڈر کی صورتی اللہ میں بہترکی ہے صحیح لیاقت صاحب اب بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اتجاج کو دیفیوز تو کرنا ہے نا اگر وہ لوگ آپ لوگوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو اتنی ٹھنڈ میں تائیس گھنٹے آلیڈی گزر چکے ہیں آخر کب تک بیٹھیں گے وہ لوگ ہم جہاں تو گزارش کر رہے ہیں نا اس وقت ان کا رائٹ بنتا ہے اتجاج تیار ہے گریفت لیکن یہ ہے کہ ہم تو ریکرس کریں گے گزارش کریں گے فوری طور پر انویسٹیکیشن کی جزارے وہ کوشش کر رہے ہیں سیکوٹی فورسز یعنی ہم ان کو یہ یقین بلا رہے ہیں کہ باہر صورت میں انکواریس کرنا ہے اب ظاہر ہے کلپریسٹ آئے رات کی تاری کی کیا فائدہ ہٹا کے انہوں نے یہ انفارچویٹ ٹیررزم کریکٹ وہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد وہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے نکل گئے ہیں میکشمال کوشش کی جا رہی ہے تو جو ہی توڑی سی بھی ڈیولپٹر سامنے آتی ہم ان کے سامنے رکھیں گے اچھا لیاکت صاحب آپ اس کے پیچھے محرکات کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد اس طرح ہزارہ برادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح کا کوئی حملہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں لیاکت شہوانی صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے پھر سے اور ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے اب اس کو سوٹ آؤٹ کیا جائے گا یا کس طرح ان کو یقین دہانی کرائی جائے گی کون جائے گا ان سے بات کرے گا البتہ کوئٹا میں ابھی دھرنا جاری ہے مجاہرین کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ قاتلوں کی جلد جلد گریفتاری کو ممکن بنایا جائے ہمارے نمائندے محمد غزنفر اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے جی غزنفر آگاہ کیجئے گا بائی پاس پر موجود ہوں جہاں پر ایم ڈیو ایم کی جانب سے کال دیا گیا دھرنا جاری ہے جہاں پر شہدہ کے جو لوائکین ہیں وہ اپنی مئیتیں لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اس دھرنے میں اور اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے اس وقت لوائکین میرے ساتھ موجود ہیں جاباک افراد کے ان سے بات کرتی ہیں کہ یہ کیا گئیں گے جی بتائی گا آپ کے گھر سے کتنے افراد اس وحاکیے کا نشانہ بنے ہیں ان کے اور کیا مطالبہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ بائیوں کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ پرسورات جو ایک خوفناک اور خطرناک اخصوصناک اور ناقابل مضمت جو واقعہ مچ میں رونما ہوا ہے یہ جو ہے اس طرح کے مطلب اس میں دیکھیں کہ آپ اس ریاست مدینہ میں آپ اس گورنمنٹ آف پاکستان کے اس میں اور ملوچستان کے شہری ہوتے ہوئے کہ آپ کے پاس ہر طرح کے فرنڈ موجود ہے اس کے باوجود ہمارے نوجوان بجائے کہ یہ دو مہینے کی چھٹیوں میں وہ کہیں گھومے سیر و تفریح کریں ہمارے نوجوان مائنزوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنا اگلے سال کے خرچ کی بندوبست کے لیے وہ جو ہے جا کے بندوبست کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں اور صدف سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بچہ جو اگلے سال ایف ایسی کے اگزام کی تیاری کے لیے اس کے فیز کے لیے کالیش کے اخراجات مکمل کرنے کے لیے جو مائنز کا رخ کیا اور وہ ایک لاش کے تحفے میں وہ اپنے گھر پہنچا اور صدف سوس کہ یہ ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ کہا گیا کہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے آٹھ لوگوں کو جو ہے اغوا کاروں نے اغوا کیا اور انہیں پہاڑوں کے پیچھے گولی مار کے پینک دیا لیکن نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ان کو ان کے کمروں میں گس کر آنکھوں پر پٹھی باندھ کر ان کے ہاتھ باندھ کر باقاعدہ ان کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا انہیں جو ہے اسی چوری سے زبا کیا گیا جس چوری سے اس رات وہ بدنصیب لوگ جو ہے ایک آلو کاٹ کے جو ہے انہوں نے سالن بنایا اور کھایا اسی چوری سے اسی کن چوری سے ان کا گلہ کھاتا کس طرح دیکھو کہتے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہیں کرنے چاہیے کہ اس کے ذائقے میں اس کے گوشت میں جو ہے فرق پڑ جاتا ہے میں کہتی ہوں اے مسلمانوں آپ تو مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ریاست مدینہ کے دعوی دار ہیں آپ کس طرح آپ نے ان نوجوانوں کے گلے پہ چوری رکھا انہیں زبا کیا بہت شکریہ زنفر آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے انتہائی افسوس نہ کہ سہنیا پیش آیا اور اس پر اب حکومتی اقین دہانی کے منتظر ہیں یہ اتجاج کرنے والے ورسہ لوہ اقین اور اب دیکھتے ہیں کہ ان سے کب تک مذاکرات ہو پاتے ہیں اور یہ دھرنا اتجاج یہاں پر ختم کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں حکومتی جو صورتحال ہے اور آپوزیشن جو ایک حاضر آئی چل رہی ہے فیلحال کچھ سامنے نہیں آ سکا یہی کہا جا رہا ہے کہ استیفے فیلحال پوسپون کر دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے جا رہے اور الیکشن لڑنے کا سینٹ کے فیصلہ کیا گیا ہے جو پیپلز پارٹی کی پولیسی تھی آخر کیا وجہ ہوئی کس طرح پیپلز پارٹی جو کہ پہلے یہ بول رہی تھی کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے بات چیت اب حکومت تو گھر بھیجنے کے بعد ہی ہوگی استیفے بھی دیں گے ہم ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کیسے کنوینس کر لیا پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو اور معاملہ لانگ مارچ پہ آ گیا ہے اس کی تاریخ البتہ بھی نہیں دی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے پی ٹی آئیس اسمان سعید بسرا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور اسمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے اخونزادہ آپ بتائیے گا کہ کیا یہ کس طرح آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو رازی کر لیا اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ کوئی آپس میں آپ لوگوں کے کوئی نمائندہ آیا یا پھر بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد آپ لوگوں نے پالیسی کو چینج کیا ہے یہاں پھر زرداری صاحب یہ جوئن ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئی جیے اگر آپ ہمارا علامیہ اٹھا کے دیکھ لیں جو آل پارٹی کامفرنس کا علامیہ ہے تو اس کے آخر میں بلکہ آخر سے آخر میں لکھا ہے کہ ہم اسملیو میں عدم اعتماد لائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر استفائی بھی دے دیں تو یہ استفائی ہمارا کوئی پہلا اپشن نہیں ہے یہ ہمارا سب سے آخری اپشن ہے جس طرح کہ ہمارے چیئرمن بلاول برٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ استفائی تو ہمارا اٹم بم ہے تو لڑائیوں میں اٹم بم کو پہلے اس کو پائر نہیں کرتا ہے اس کو تب پائر کرتے ہیں جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر جگہ سے میں مایوس ہوں گیا اور اب کچھ نہیں ہو سکتے تو پھر اٹم بم کا پائر کرتے ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تحریک چلایا ہے عوام کا جو پریشر پڑھائے حکومت کو ایک بہت بڑا کٹ لگائے تو یہ تو ہمارا پہلے سے ہم نے سب سے آخر میں نے کہا تھا کہ بسورت دیگر ہم استفائی دیں گے تو ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ ہم اجتماعی استفائی دے دیں اور اگر وہ ٹائم آ گیا تو ہم سب استفائی بھی دیں گے اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایک بھی ممبر اس میں کم نہیں ہوگا ہم سب کے سب استفائی دیں گے اور ہمارا جو تحریک ہے وہ آئین اور قانون کی بالدستی کیلئے ہے ہمارا جو تحریک ہے وہ اس ملک میں میڈیا کے ازادی کیلئے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کی بول رہے ہیں کہ استفائی آپ لوگوں کا لاست آپشن ہوگا اور آپ لوگوں کے اس اعلانیے میں شامل ہے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے بات اور دوسری ہو اس کے بعد استفائی پر بھی آ جائیں گے کیونکہ آپ لوگ آپ پہلے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں عثمان صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہیے کیونکہ شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب گہرے پانی میں سفر کرنے والے ہیں کرمنالوجی میں انہوں نے پی ایج ڈی کر رکھی ہے انہیں پتا ہے کب آسپیٹل میں بیٹنا کب ڈرائنگ روم میں بیٹنا ہے تو یہی ناوز تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں یہ کس طرح کریں گے کیونکہ وہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے ہیں کہ ہم نے مشرف کو نکال دیا تو عمران خان ہمارے سامنے کیا چیز ہے میرا خیال اس وقت ازان ہو رہی ہے اسی لیے تھوڑا سا رک گئے ہیں عثمان سعید بسرہ صاحب اچھا مجھے یہ بتائی گا آپ لوگوں نے لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ ابھی نہیں دی اور اب یہی کہا جا رہے کہ ہو سکتا ہے راولپنڈی سے کریں یہ بھی کہا جا رہے ہو سکتا ہے آپ پارا سے کریں تو کب تک یہ واضح ہو جائے گا کب کریں گے کس ڈیٹ کو کریں گے یہ فیصلہ کب تک ہو جائے گا اکتیس تاریخ تک ہم نے ڈیڈ لائن دیا ہے اور اگر اکتیس تاریخ تک یہ حکومت مستفی نہیں ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جو باقی ایکشن پلین ہے اس پہ ہم عمل کریں گے لیکن ہم استفائے کیوں دے دیں اتنا کمزور حکومت ہے حکومت کے پاس ہے ایک سو چپن ممبر ون پیپٹی سیکس حکومت بنانے کے لئے چاہیے سیونٹی ٹو ممبر اور ان کے پاس ہے ون سیونٹی ایٹ ممبر تو آپ مجھے بتائے کہ اتنا کمزور حکومت کے وجہ سے ہم تو استفاد یہ تحریک استفاد دینے کیلئے شروع نہیں کیا ہے ہم نے استفاد لینے کیلئے شروع کیا ہے اگر ایک چودری صاحبانی سے تحادسی نکلتے ہیں تو یہ حکومت ختم اگر امکیم والی نکلتے ہیں تو یہ حکومت ختم اگر جڑیہ والی نکلتے ہیں تو یہ حکومت ختم تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو ہم بہت آسانی سے ان سے اپنا جان چڑھا سکتے بشرت یہ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر سے ایسے ہو جائے ان کا جو اپنا کام ہے اس کا ہمیں بہت احترام ہے اس میں ہر اس کو ہم ہر طرح کے ساتھ دینی کیلئے تیار ہے لیکن وہ سیاست نہیں کرے یاد ہے ہم نے یہ نیکشنل ایکشن پلان کیا تھا اور اس ملک سے دیشتگردی کا خاتمہ ہوا تھا یہ جو بلوچستان میں اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے اس طرح کے واقعات بن ہو چکی تھی یہ لوگوں کے گردنیں کٹنا لوگوں کو مارنا تو ہماری پورسز کو چاہیے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ توجہ دے دے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ توجہ دے دے لیکن لیکن حکومتزادہ صاحب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں آپ لوگ صرف سمبولیکلی صرف پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کی اپنی پالیسیز ہیں اپنی حکمت عملی ہے اور کل بھی وہاں پر جو تقریر کے لیے یوسف فضا گلانی صاحب کو صرف دو تین منٹ کے لیے بھیج دیا گیا بس کے بس برائے نام کہ بھئی یہ پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی کی شمولیت ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اب اس طرح ساتھ نہیں ہے پی ڈی ایم کے جس طرح ہونا چاہیے تھا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے اس سے تو حکومت اور اس کی جو کرائی کی ترجمان ہیں یا جو کچھ جرنیل میڈیا ہیں ان سے اپنا دل بہلا رہی ہیں کہ ہم میں پوٹ پڑ رہا ہے پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے یہ اس طرف جا رہے ہیں ہم سارے ایک پیچ پہ ہیں ہمارا سی ایسی کا میٹنگ ہوا ہم نے اپنی تجاویز بنائے چیئرمین بلا البرٹو صاحب نے پریس کامپرنس کر کے کہا کہ یہ ہماری تجاویز ہے یہ کریں گے پی ڈی ایم کریں گے اگر پی ڈی ایم کہتے ہیں آج کہتے ہیں کہ آپ لوگ سن حکومت سے استحبال دے دیں تو ہم سن حکومت سے استحبال دینے کو تیار ہیں اگر آج پی ڈی ایم کا پیس لہا جاتا ہے کہ آپ لوگ زمنی الیکشن نہیں لڑے تو ہم زمنی الیکشن نہیں لڑیں گے نہیں ابھی تو صورتحال بلکل اس کے اُلٹا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے استیفوں کی بات کی تو آپ لوگوں نے صاف بول دیا کہ استیفے نہیں دیے جائیں گے پھر ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں نے سی سی کی میٹنگ میں اس معاملے کو اٹھایا پھر اس کے بعد دوبارہ یہ پی ڈی ایم میں معاملہ گیا آپ لوگوں نے پھر منع کر دیا بلاول بکوں نے پریس کامپرنس کی ایک ریکویسٹ سنی ایک ریکویسٹ سنی ہمارا آل پارٹی کامپرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ ایک بار آپ پڑے اور اپنی پرگرام کے آخر میں میری وہی اپیل ہے حکومت پاکستان سے وزیراعظم پاکستان سے کے چیمن بیمرا کو ان کے عہدے سے بڑھ طرف کیا جائے یہ فیصلہ میریٹ کے خلاف ہے کوئی ایسے شخص کو وہاں پر تائینات کیا جائے جو کہ میریٹ پر پورا اترتا ہو اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک صحافی اتجاج کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے